اب تھوڑا سا تذبیحات اربع سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ خود اتنا ایک عظیم کلمہ اور جملہ ہے کہ واقعیتاً اب تک آپ سرسری طور پر اگر پڑھتی رہی ہوں تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا عظیم کلمہ آپ اپنی زبان سے سرسری طور پر نکال رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ روایات میں کی جو چار تذبیحات ہیں سبحان اللہ ایک والحمدللہ پھر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب اسے تذبیحات اربع انہی چار تذبیحات کہا جاتا ہے انہی چار تذبیحات پر خانہ کعبہ کی دیواریں استوار ہیں اور اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں ایک ایک لفظ جو ہے اس کے اگر فضائل بیان ہوں تو سبحان اللہ کے لئے الگ کلاس رکھی جا سکتی ہے الحمدللہ کے فضائل کے لئے الگ رکھی جا سکتی ہے پھر لا الہ الا اللہ کے لئے الگ واللہ اکبر کے لئے الگ آپ نے خود اس سے پہلے جب ہماری تقبیرت الہرام کے گفتبو ہوئی تھی تو پوری ایک نشست کے اندر اللہ اکبر کے فضائل اس کے اندر بیان ہوئے تھے تو اتنی اور سوچیں کہ یہ چاروں تذبیحات مل کر آپ تیسی اور چوتھی رکعت کے اندر پڑتی ہیں تو کتنا اس کے فضائل ہوں گے کہ ان چاروں تذبیحوں کو جمع کر کے پھر اس کو جو اس انداز سے پڑھا جاتا ہے تیسی اور چوتھی رکعت میں تو تذبیحات عربہ کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے تو اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ پڑھنی تو واجب ہے تیسی اور چوتھی رکعت میں کہ ایک دفعہ کم سے کم اس کو پڑھیں یہ احتیات کے مطابق اگر ایک دفعہ پڑھیں تو یہ واجب ہے اور احتیات کے مطابق یہ ہے کہ کم سے کم تین مرتبہ تذبیحات عربہ پڑھی جائیں دو دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن تین دفعہ پڑھنا زیادہ احتیات سے قریب ہے اچھا اب تذبیحات عربہ کو کتنی آواز میں پڑھنا چاہیے کیونکہ لوگ عام طور پر یہ مس کونسپشن ہے اور سمجھتے ہیں کہ جو جہری نماز ہے کیونکہ وہ بلاند آواز سے پڑھی جاتی ہے تذبیحات عربہ کو بھی شاید بلاند آواز سے پڑھنا چاہیے نہیں تیسری اور چوتھی رکعت میں جو تذبیحات عربہ جو پڑھی جا رہی ہیں اس کو ہمیشہ آہستہ آواز ہی میں پڑھنا ضروری اس کو بلاند آواز سے نہیں پڑھ سکتے خواہ وہ نماز جہری نمازی کیوں نہ ہو یعنی فجر مغرب عشاء کی جو دو رکعت ہوتی ہیں وہ تو بلاند آوازی سے پڑھی جائیں گی لیکن جب مغرب کی تیسری یا چار رکعتی نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیں گے تو تذبیحات عربہ کو ہمیشہ آہستہ آواز میں پڑھا جائے گی خواہ اگر الہم پڑھیں تو اسے بھی آہستہ آوازی میں پڑھا جائے گی لیکن اگر تذبیحات عربہ کو کوئی شخص چار مرتبہ پڑھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے تذبیحات عربہ کو چار دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اسے نماز پہ فرق نہیں پڑھتا کیا تذبیحات عربہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے یہ لوگوں کی بہت دماغ میں سوال اٹھتا ہے تو دیکھیں اسلام میں الگ سے کوئی حکم نہیں ہے کہ تذبیحات عربہ سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں بلکہ بسم اللہ کے بغیر ہی اس کو پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کر تذبیحات عربہ پڑھتا ہے تو اس سے بھی نماز بادل نہیں ہوتی ہے نماز پر فرق نہیں پڑھتا ہے البتہ بہتر یہی ہے کہ بسم اللہ کے بغیر پڑھی جائے کیونکہ اس کا حکم نہیں دیا گیا اور اگر کوئی شخص پڑھ بھی رہا ہے بسم اللہ تو ایک ذکر مطلق کی نیت سے پڑھیں اور یعنی خصوصیت کی نیت نہ کرے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے اچھا اگر کوئی شخص تذبیحات عربہ پڑھنا بھول جائے بعض وقت یہ ہوتا ہے نا کہ خیال میں اپنے کھڑے ہوئے تیسری اور چوتھی رکعت میں اور دماغ ادھر ادھر بھٹک گیا اور رکوں کے اندر چلے گئے تذبیحات عربہ پڑھنا کوئی بھول جائے تو آغش استانی بھی فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ کہ دو سجدے سہب بجا لائے دیکھیں تذبیحات الحمد کا سورہ بھول جائے تو اس کے لئے الک سے دو سجدے سہب نہیں ہیں بلکہ تذبیحات عربہ اگر کوئی شخص پڑھنا بھول جائے تو اس کے لئے دو سجدے سہب بجا لائے احتیاط مستحب البتہ واجب تو نہیں ہے اور تذبیحات عربہ کو کہا جاتا ہے یہ جہنم سے آگ کے مقابلے کے لئے ایک ڈھال ہے اور نمازوں سے ہٹ کر بھی اس کو پڑھنے کی بڑی تاقید آئی نماز کے بعد خاص طور پر پڑھنے کی بڑی تاقید آئی مسافر کے لئے بہت تاقید ہیں کہ سفر میں اگر کوئی شخص ہو تو نمازوں کے بعد تذبیحات عربہ پڑے تو اب آپ تھوڑے سمیں اس کی بھی بیان کر دوں تاکہ آپ کے سامنے کا اندازہ ہو جائے کہ جب نمازوں سے ہٹ کر اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں تو خود نماز کے دوران پڑھنے سے کیونکہ نماز میں جو قرد کی جاتی ہے اس کا دس گنا زیادہ عام نماز میں قرد سے مثلا آپ عام زندگی میں جس وقت نماز نہیں پڑھنے ہیں جو قرد قرآن یا سوروں کی تلاوت کرتی ہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب دوران نماز ان سوروں کی تلاوت کا تو اسی طرح سے تذبیحات عربہ بھی اگر عام طور پر پڑھنے ہیں ان کا ثواب سننے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ نمازوں میں کتنا زیادہ ثواب ہوگا تو قطب رابندی نے باقاعدہ عامر المومنین اللہ الصلاة والسلام سے ایک صحابی تھے برا بن عازب ان سے عامر المومنین نے فرمایا کہ ایسی بات میں تم کو بتاؤں کہ اگر تم اسے بجا لاؤ تو خدا کے تم پکے اور سچے دوست بن جاؤ خدا کے پکے اور سچے دوست اس نے کہا جی جی ضرور مولا بیان فرمائی امام نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ تذبیحات عربہ پڑھا کرو اور اگر تم نے ایسا کیا تو دنیا سے تمہاری ہزار بلائیں دور ہوں گی دنیا کی ہزار بلائیں امام نے فرمایا ان ہزار بلائوں میں سے ایک بلائیں صرف میں بتاتا ہوں وہ ہے دنیا سے مرتد ہو کے جانا یعنی اتنا بڑی بات کہ انسان مرتد ہونے سے بچ جائے گا یہ دنیا بھی ہزار بلائوں میں سے ایک بلائیں صرف کی نشاندہی کی اور آخرت کے ہزار درجات تمہارے لئے زخیرہ کیے جائیں گے جن میں سے ایک زخیرہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی ہمسائیگی کا شرف تم کو عطا کیا جائے گا واجب نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد صرف دس مرتبہ تسبیحاتِ عربہ پڑنا یہ آپ دیکھ لیجئے کہ نہیں ہزار دنیاوی بلائوں سے نجات دنیا سے ایک مرتد ہونا ہے اور ہزار آخرت کے درجات تک رسائی جس میں سے ایک درجہ پیغمبر اسلام کی ہمسائیگی کا شرف اچھا پھر اس کے بعد اگر کوئشت تیس مرتبہ نماز کے بعد اسے کہیں تو ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ بدن پر موجود ہر گناہ ساقت ہو جاتا ہے دیکھیں ہمارے آنکھوں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں زبان سے کتنے گناہ ہوتے ہیں پاؤں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں ہاتھوں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں دل سے کتنے گناہ ہوتے ہیں یعنی جتنے اس کے آزاؤ جوارے ہیں بدن پر موجود ہر گناہ ساقت ہو جاتا ہے اگر نماز کے بعد تیس مرتبہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس نے تذبیعات عربہ پڑھ لی تیس مرتبہ اور جن کا بھی تذکرہ ہوا تھا آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری وہ فرماتے تھے کہ نورانیت قلب اگر کسی شخص کو واقعیتاً پیدا کرنی ہے تو وہ تیس مرتبہ ابھی آپ نے بیس سنا تھا اب تیس دفعہ تیس مرتبہ نورانیت قلب پیدا کرنے کے لیے مجرب ترین ہیں تذبیعات عربہ تیس مرتبہ تھرٹی وہ بیس تھا اچھا پھر اس کے بعد شیخ ایتوسی نے بھی اپنی حسنات سے امام صادق سے ایک روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ اپنے اصحاب سے پوچھا اور کہا کہ اگر تم اپنے مال و ازباب اور چیزوں کو ایک دوسرے کو پر رکھتے چلے جاؤ تو کیا آسمان تک پہنچ سکو گے لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہم کتنی چیزوں کو ایک دوسرے کو پر رکھتے چلے ہیں آسمان تک تو نہیں جا سکتے پیغمبر نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ میں تم ایک ایسی چیز تعلیم کروں جس کی جڑیں تو زمین پر ہوں لیکن شاخیں آسمان پر ہوں کہا کہ پیغمبر اسلام جی ضرور فرمائیے تو پیغمبر نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد تیس مرتبہ تسبیاتِ عربہ پڑھ یعنی تم زمین سے آسمانِ معرفت تک تمہاری رسائی ہو جائی گی تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی ایسی چیز کے جس کی جڑیں زمین پر ہیں لیکن اس کی شاخیں آسمان تک چلے گئی ہیں تسبیاتِ عربہ ایسی چیز ہے یہ تیس کا عدد تھا چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی شاہ نماز میں جگہ چھوڑنے سے پہلے یعنی ابھی نماز پڑھنے کے بعد اٹھا نہیں اور وہ چالیس دفعہ تسبیاتِ عربہ پڑھ لے تو اس کے بعد وہ جو کچھ بھی خدا سے مانگے گا وہ تمام دعائیں قبول ہو جائیں گے نماز کے بعد چالیس دفعہ اگر تسبیاتِ عربہ پڑھ لے اور اس سے بھی زیادہ اگر دیکھیں تو نمازِ جعفرِ تیار جس میں تین سو مرتبہ تسبیاتِ عربہ پڑھے جاتی ہیں اس کا آپ خود سوچ لیجئے کہ کتنا بڑا مقام اور عجر ہوگا جس میں تین سو مرتبہ نمازِ جعفرِ تیار میں تسبیاتِ عربہ پڑھے جاتی ہیں اور ایک چیز اور اس میں ساٹھ کا عدد کا اضافہ کر اور ہو جائے اور امیر المومنین علیہ السلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر تین سو ساٹھ مرتبہ اگر کوشت تسبیاتِ عربہ روز پڑھ لیتا ہے تو اس کے روزانہ کے تحفظ کی زمانت یہ بن جاتی دیکھیں آج کل کتنا جان کو خطرہ ہے مال کو خطرہ ہے عزتوں کو خطرہ ہے اور خواتین کو اگر دیکھیں تو کتنا اپنا اوقات کو ضائع کرتی ہیں مرد تو چلیں پھر بھی مختلف کاموں کے اندر اور روزگار کے سلسلے میں مصروف رہتے ہیں تو زیادہ تر جن کے پاس اتنا ٹائم ہے خواتین ایسی محفیلیں گھر میں منقد کریں تمام مومنین کے لیے بیٹھ کر تین سو ساٹھ دفعہ روزانہ یا لوگ آپس میں ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ہم سب کی جان و مال و عزت و عبرو کی حفاظت کیلئے پڑھ رہے ہیں ان چیزوں کو گھروں کے اندر رائج ہونا چاہیے یعنی عام طور پر خواتین کو بھی وہ باتیں زیادہ سمجھ میں آنے لگیں کہا جائے کہ جنب آپ کو اور اس کی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے کبھی لیکن ہر دفعہ تو ضرورت نہیں ہوتی کہ ہر وقت وہ سوچیں گے نہیں ہمیں تمام مظاہروں کے اندر ہی شریک ہونا ہے ہمیشہ یعنی تمام تر صورتحال کے اندر نہیں ایسی صورتحال ہوتی کبھی آپ کا کہیں جانا باہر پوسیبل نہیں ہوتا تو گھروں میں ان تمام چیزوں سے بھی استفادہ کر یعنی جو علماء کی ہدایت اس سلسلے میں ہوتی ہیں ان پر الگ عمل کریں لیکن جب یہ نہیں ہو رہا ہے تو ان چیزوں کو کیوں چھوڑ رکھا ہے اپنے گھروں سے ان میں دوبارہ اس کو رائج ہونا چاہیے تو روزانہ تین سو ساٹھ مرتبہ تذبیات عربہ کی تلاوت یعنی اس دن کی گارنٹی زمانت کہتے ہیں گارنٹی ہونے گارنٹی امام لے رہے ہیں کہ اس دن کی تمام روزانہ کے تحفظ کی زمانت ہو جائیں گی یہ تذبیات عربہ اور اس ذکر کے مطالق یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ واقعی طرح اس کو پوری اس کے ساتھ پڑھنا چاہیے ان عذکار کو معرفت کے ساتھ یہ صرف ایک فقط ایک جملہ نہیں ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اس کا کسرت سے ذکر اگر کوئی شست کرے گا تو یعنی یہ ذکر جو قیامت کے روز اس شان کے ساتھ آئے گا تذبیات عربہ کا جو ذکر ہے کہ اس ذکر کے آگے اور پیچھے فرشتے چل رہے ہیں اور کچھ فرشتے اس کی اتباہ کر رہے ہیں اور یہ کلمات جو ہیں تذبیات عربہ کے یہ انسان کی باقی رہ جانے والی نیکی ہیں جن کو باقیات السالحات کہا جاتا ہے قرآن نے جن کو باقیات السالحات کہا ہے ان کو باقیات السالحات کہا جاتا ہے باقاعدہ روایت میں بھی ہے کہ باقیات السالحات جو قرآن نے لفظ استعمال کیا یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے لئے کہا ہے یہ بھی ایک اس کا ایک مزداق جب ہی پیغمبر نے اپنے حساب سے ایک دفعہ فرمایا کہ تم لوگ سب ڈھالیں اٹھا لو ڈھال تو صحابہ سب پریشان ہو گئے یا رسول اللہ کہاں ہیں ہمارے دشمن ہمارے سامنے تو کوئی دشمن نہیں جس کے لئے ڈھال اٹھائیں پیغمبر نے فرمایا جہنم کی آگ کا مقابلہ کرنے کے لئے ڈھال اٹھاؤ اور کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور یہ جملے ایسے ہیں واقعتا کہ انسان روایات میں آئے کہ دیوار کے نیچے دب کر مرنے سے محفوظ ہوگا یعنی زلزلوں وغیرہ میں اس طرح دب کے مر جاتے ہیں غرق ہونے سے محفوظ رہے گا سیلاب طوفان سونامی اور کیا کیا کے چیزیں آ جاتی ہیں کوئے میں گر کر مرنے سے محفوظ ہوگا درندوں کے چیرنے پھارنے سے محفوظ ہوگا انسانی شکلوں میں جو درندے آج کل پھر رہے ہیں ان سے بھی انچاللہ محفوظ ہوگا اور بری موت سے انسان محفوظ ہوگا اور انسان پر نازل ہونے والی جتنی بھی ناغوار بلائیں اور آسمانی حادثات ہیں ان سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے ان تذبیاتِ عربہ کو تو آپ نے دیکھا کہ عام زندگی میں جب پڑھنے سے اتنا فائدہ ہے تو ایک اصول اور قائدہ اور کلیا یہ ہے کہ نماز میں ان اسکار کو کرنے کا ثواب بے تہاشا اور اور بڑھ جاتا ہے عمومی زندگی سے تو آپ سوچیں کہ تذبیاتِ عربہ ابھی تک تو آپ نے سنا کہ ایک دفعہ واجب تھا لیکن تین دفعہ پڑھنا اور تین سے زائد دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے پانچ دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے سات دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے بہتر ہے کہ تاق عدد میں پڑھا جائے اس کو تو نماز میں زیادہ سے زیادہ بھی پڑھنے کی آپ کو اجازت ہے تو اگر یہ نماز میں اس انداز سے پڑھی جائے پوری معرفت کے ساتھ تو نماز آپ کی بہترین نماز انشاءاللہ قرار پائے گی اور پیغمبر نے ایک جملہ اور اشارت فرمایا کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو نام آمال کو بے انتہا بزنی کر دیتی ہیں ان میں چار چیزیں تو فقط یہی تذبیاتِ عربہ پانچ چیزوں سے پیغمبر نے فرمایا جسے نام آمال بے انتہا بزنی ہو جاتا ہے جس میں چار چیزیں تو یہ چار تذبیعہ ہی ہیں اور پانچویں پیغمبر نے فرمایا اگر کسی مومن کا کوئی نیک بیٹا مر جائے اور اس کی موت پر وہ سبر کرے پانچویں چیز وہ ہے تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یعنی خود ان پانچ چیزوں کے اندر جو نام آمال کو وزنی کرتی ہیں چار تو فقط یہ تذبیحہ تھی اور کعبہ بیتِ معمور اور عرشِ الہی کی جو بنیادیں ہیں وہ ان چار تذبیحت کے اوپر تو بہرحال اور یہ بھی علماء بیان فرماتے ہیں جس روایت سے جس کی تائید ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص انفاق کے اوپر کسی کی طبیعت مائل نہیں زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کے ہاتھ رکھتے ہیں نمازِ شب کے لیے راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا اس کے لیے پاسبل نہیں زیادہ روزے رکھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے بہت سے لوگوں سے نہیں روزے رکھے جاتے ہیں تو پھر آخر ایسے اشخاص تذبیحت عربہ پڑھنے سے کیوں بخل کرتے ہیں روایت میں ایک سوال پوچھا گیا اگر آپ کی طبیعت مائل نہیں ہے انفاق بھی سبیل اللہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ کی طبیعت مائل نہیں ہوتی رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے آپ کی طبیعت مائل نہیں ہوتی کہ آپ رمضان کے علاوہ بھی روزے مستحب روزے رکھیں تو آخر کس چیز نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ اتنے بخیل بن جائیں کہ تذبیحت عربہ بھی نہ پڑ سکیں یعنی تذبیحت عربہ ان کی کمی کو پورا کریں گے تو ایسے افراد جن کے لیے یہ ممکن نہیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تذبیحت عربہ کی طرف اپنا رجحان رکھیں تو یہ تاکہ وہ روحانی کمی جو ان عوادت کو انجام دینے سے آپ کے اندر آ جاتی ہے وہ اس کے تذبیحت عربہ کے ذریعے وہ کمی پوری کر دی جائے برحمتك يا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم